موسیقی آتا آپ نموشکار آپ دیکھ رہے ہیں آئین این چینل میں ہوں شیخ احمد علی اس نیوز بولیٹن میں آئیے نظر ڈالتے ہیں دن بھر کی بڑی خبروں پر چیف منسٹر کے چند شکر راؤ نے ریاست میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو دیکھتے ہوئے دسمی جماعت کے تمام طلبہ کو امتحانات مناخت کیے بغیر ہی پروموٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے چیف منسٹر کا احساس ہے کہ موجودہ حالات میں دسمی جماعت کی امتحانات کا انخواد ممکن نہیں ہے پرگتی بہن میں چیف منسٹر نے دسمی جماعت کی امتحانات کے انخواد کے سلسلے میں ایک عالی سطحی اجلاس مناخت کیا جس میں وزیر تعلیم سبیتہ اندرہ ریڈی چیف سیکریٹری سومیش کمار محکمہ تعلیم کی سپیشل چیف سیکریٹری چطرہ رام چندرن چیف منسٹر آفیس کے پرنسپل سیکریٹری اس نرسنگ راؤ اور دیگر عالی عہددار موجود تھے اس موقع پر چیف منسٹر نے عہدداروں سے ملک کی دیگر ریاستوں میں دسمی جماعت کی امتحانات کی نخواد کے سلسلے میں اختیار کی گئی حکمت عملی کا جائزہ لیا بعد ازان تلگانا کے دسمی جماعت کی امتحانات کے نخواد کے سلسلے میں کیا حکمت عملی اختیار کی جانی چاہیے اس پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا اور وہ عہدداروں سے رائے حاصل کی بعد ازان ریاست میں اختیار کی جانے والی حکمت عملی کو خطیت دیتے ہوئے امتحانات کے بغیر تمام طلبہ کو کامیاب قرار دینے کا فیصلہ کیا اس سلسلے میں ساوک سکولوں میں منقضہ انٹرنل ایسیسمنٹ امتحانات میں حاصل ہونے والے نشانات کی بنیاد پر طلبہ کو گریٹ دیتے ہوئے پروموٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا اسی طرح ڈگری اور پوسٹ گریجویٹ اور دیگر امتحانات کے نخاط کے سلسلے میں مستقبل کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرنے کا اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ریاست میں پانچ لاکھ چونتیسزار نو سو چار طلبہ دسمی جماعت میں امتحان لکھنے والے تھے مجموعی طور پر چھ مزامین کے گیارہ پیپرز میں مارچ کے مہینے میں دو مزامین کے تین پیپرز کے امتحان منقض ہوئے تھے تاہم ہائی کورٹ کی مداقلت پر کرونا وائرس اور لاکڈاؤن کی وجہ سے امتحانات کو ملتوی کرنا پڑا تلنگالہ میں دو مہینے سے زیادہ عرصے کے بعد آج سے شاپنگ مالز ہوتلز مذہبی مقامات اور ریسٹرانٹ کھول گئے ہیں جس کے دوران ٹوکن سسٹم کے ترکھے کار پر عمل کیا جا رہا ہے اور پرساد یا پھر نظرانے چڑھانے کی اجازت نہیں ہے ان مقامات کو کھولنا کوویڈ نائنٹین کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ایک نیا چیلنج ہے ایک ایسے وقت جب مزید پابندیوں میں نرمی کرتے ہوئے لاکڈاؤن کو ختم کرنے کے ایک اور مرحلے کی سمت پیش خدمی کی جا رہی ہے غیر کنٹونمنٹ زونز میں ممنوع سرگرمیوں کی اجازت دینے کے لیے تین مراحل کا پہلا انلوک مرحلہ ایک میاری طریقہ کار کے ساتھ ایک ایسے وقت شروع ہو گیا جب ملک بھر میں کرونا ویرس کے کافی زیاد معاملات درج کیے گئے ہیں سماجی فاصلے کی برخراری اور دیگر پروٹوکالز کے ساتھ ریاست میں شاپنگ مالز کھول دیے گئے مالز میں سماجی فاصلے کے لیے مارکنگ بھی کی گئی مال میں داخل ہونے والے ہر فرد کے لیے ماسک پہننا لازمی خرار دیا گیا سارفین کو سینیٹائزرز فراہم کیے گئے ہیں مالز میں ہر گھنٹہ عوام کی تعداد گینی جا رہی ہے اور اس بات کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ سماجی فاصلے کو مدنظر رکھتے ہوئے گاہک آسانی کے ساتھ مال میں نقل و حرکت کر سکے شاپنگ سینٹرز کے اوقات گیارہ بجے دن تا آٹھ بجے شب رکھے گئے ہیں بعض افراد نے شاپنگ مالز کو کھولے جانے کا خیر مخدم کیا اور کہا کہ خاندان کے لیے بعض اشیاء کی خریداری ضروری ہے لاکڈان کی وجہ سے شاپنگ مالز میں خریداری کو ملتوی کیا گیا تھا تاہم یہ شاپنگ مالز کھولے گئے ہیں جہاں کئی اخصام کی اشیاء ایک ہی چھت تلے دستیاب ہیں بعض گاہکوں نے کہا ہے کہ مالز میں بعض پابندیاں بھی آیت کی گئی ہیں شاپنگ کے لیے کوئی بھی مالز میں زیادہ وقت نہیں گزار پائے گا ریاست میں آج سے مذہبی مقامات بھی کھول دیے گئے ہیں مساجد میں صفحوں میں سماجی فاصلہ برخرا رکھنے کے علاوہ وبا سے بچنے کے لیے ہاتھوں کپلوں پر سینی ٹائزرز کا استعمال اور ماسک پہننے کو لازمی خرار دیا گیا آج گورنر تمیلی سائی سوندرہ راجن نے بھی جوبلی ہلس کے بالا جی مندر میں پوجا کی موسیقی 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 آمود مجھے اس کے ساتھ اور آمود کیوں سے رہے کافکتہ کرتے ہیں اور سترکتہ ہی ساتھ کاموں کو سا ساتھ کرتے ہیں جس کے ساتھ ساتھ ہیں کہ ہیں ہم اس کے ساتھ اینجا estão ہوتے ہیں تم بھی بھی قدرت جوائے ہیں ملتا ہے کہ مجھے پر ازاران کی دیکھنے انجام روم ، انجام روزان بھی 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 مجھے کوئی پروسانی تم پیچھے تاوزانی تو اوزانی پیچھے مجھے شماعی پیچھے کسی 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 اس کے لئے ہم شارگ ساتe میں سکتا ہے نہیں تم جاند کا مطاف کافی بلک اور کا مطاف کرنے کا ساتھ انسان نوازلان بود اور ممنون کا مازالا ہم مطاف کرنے کا احساب ریاستی حکومت کے زیر انتظام تاریخی مکہ مجد آج عام مسلیوں کے لیے نہیں کھولی گئی کئی مسلی نماز زہر کے لیے مکہ مجد کے پاس آئے اور مایوس ہو کر لوڈ گئے جبکہ شہر کی کئی مساجد میں مختصر مسلیوں اور تمام احتیاطی اخدامات کے ساتھ نماز زہر ادا کی گئی مکہ مجد میں نماز کی اجازت نہ دینے کے مسئلے پر محکم اقلیتی بہبود کی اہددار کسی بھی خسم کی جواب دینے سے خاصل رہے ایک اہددار نے نام ناز ظاہر کرنے کی خواہش پر بتایا کہ ریاستی حکومت کو مکہ مجد کے کھولنے کے مسئلے پر اجازت طلب کی گئی تھی مگر مکہ مجد میں بیرونی افراد کی آمد کے امکان کے پیش نظر حکومت کچھ اور اخدامات کا جائزہ لے رہی ہے اور اس کے بعد ہی ممکن ہے کہ ایک دو دن کے اندر مکہ مجد عام مسلمانوں کے لیے کھولی جائے گی ہم تو امیر لے کر آئے تھے کہ یہ دروازہ آج کھلیں گا اور مسجد میں جانے کا موقع ملیں گا عبادت کا موقع ملیں گا یہ عبادت گاہیں تو کھول دینا چاہیے جب شراب کی دکانیں کھول دیئے کم سے کم عبادت گاہیں تو کھول دو کہ لوگ عبادت کرے اللہ سے توبات اللہ کرے شاید اللہ اس وبا کو ختم کر دے دعاوں کے ذریعے تو عبادت گاہوں کو کھولنے کا موقع ملنا چاہیے عبادت گاہوں کو کھولنا چاہیے انشاءاللہ میں یہ امید لے کر آئے تھے مگر مایوس کی بات ہے کہ آج دروازہ کھلا نہیں یہ تو آج پیپر کی نیوز وغیرہ سب دیکھ کر آئے کہ ساری مزیدیں محول سوغیرہ عباد کا ان کو کھولنے کی اجازت ہے مگر ایسا نہیں ہوا اور کیوں نہیں ہوا اس کی وجہ تو ابھی تک کچھ معلوم نہیں پڑی کس وجہ سے نہیں کھولے تو اب لوگ جو ہے دور دور سے آئیں گے نماز پڑھنے کے لئے شاید ہی اس دوران میں لوگ نہیں بھی آئیں ہو بھی سکتا ہے کیونکہ ابھی کرونا کا بہت زیادہ چل رہا ہے تو شاید یہاں کے لوگوں کے لئے تو کچھ پرمیشن یعنی کہ سپوز ایک پانچ سو ہزار آدمی آتے تو تین سو آدمی کو تو پرمیشن دے سکتے ہیں نا اور سانیٹائزر کا استعمال کیا جا سکتا ہے مسجد میں ہو یا مندیر ہو جو بھی چیز ہو ریلیجیس پلیس کو آپ لوگ پرمیشن دیں گے تو بہتر ہوگا اور حکومت تلنگانہ سے یہی گزاریش ہے کہ جل سے جل جو ہے ریلیجیس پلیسز کو اپن کیا جائے تاکہ ہم لوگ اپنے اپنے نمازیں ادا کر سکے اتنے ٹائم سے دو مہنے سے مسجد بن گئے حکومت پرمیشن دنے لیے باتی میں یہاں پر مسجد نہیں کھلی کھلنا چاہیے عبادت گاہ ہو شہر عدربان میں آج سے ریسٹرانٹس اور آن لائن فوڈ لیلیوری چلانے والوں کے چہروں پر مسکراہت دیکھی گئی تاہم لوگوں کو اپنی پسندیدہ غزہ کے لیے زائد قیمت ادا کرنی پڑی لاپ ڈاؤن کے دوران ہوئے مالی بہران سے نکلنے کے لیے بعض ریسٹرانٹس نے جنوبی ہند کے مشہور غزائی آئٹمز ایڈلی دو شاہ اپما اور وڑا کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا خبل ازنگ ٹیفین سینٹرز فی پلیٹ ایڈلی کے لیے تیس روپے اصول کرتے تھے تاہم اس میں اضافہ کر دیا گیا دیگر غزائی آئٹمز کی قیمتوں میں بھی اضافہ کیا گیا یہ اضافہ پانچ تا دس روپے کے درمیان کیا گیا ان ریسٹرانٹس اور دیگر کھانے پینے کی اشیاء فرخت کرنے والوں نے کہا کہ یہ اضافہ ضروری تھا کیونکہ ریسٹرانٹس کے بڑھتے ہوئے اخراجات کی باچپائی ممکن نہیں تھی لوگ ڈاؤن میں نرمی کے بوجود لوگوں کی کمی ان ہٹلوں میں دیکھی جا رہی ہے آن لائن فود ڈیلیوری خدمات کی پیش کچھ بھی روک دی گئی ہے آن لائن خدمات کے ذریعے آنے والے معمول کے آرڈرز بھی کافی کم ہو گئے ہیں دنیا بھر میں کرونا ویرس سے متاثر افراد کی تعداد 71 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے جبکہ اس کی زد میں آنے سے اب تک 4 لاکھ سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں تازہ ترین آزاد و شمار کے مطابق کرونا ویرس سے اب تک دنیا بھر میں 71 لاکھ 43,537 افراد متاثر اور 4 لاکھ 7,353 افراد ہلاک ہو چکے ہیں کرونا ویرس سے متاثر ہونے کے معاملے میں امریکہ دنیا میں پہلے نمبر پر ہے برازیل دوسرے اور روس تیسرے نمبر پر ہے دوسری طرف اس وباس کی وجہ سے امواد کی تعداد کے لحاظ سے بھی امریکہ پہلے برطانیہ دوسرے اور برازیل تیسرے نمبر پر ہے ہندوستان میں کرونا ویرس کے کیسز میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 9983 نئے کیسز سامنے آئے ہیں جبکہ اسی عرصے میں مزید 206 افراد ہلاک ہو گئے پیر کے روز صحت و خاندانی بہبود کی مرکزی وزارت کے جاری کردہ تازہ ترین آزاد و شمار کے مطابق ملک میں 256,611 کرونا ویرس متاثرین ہیں جبکہ اس بابا کی وجہ سے 7,135 افراد لقمیں اجل بن چکے ہیں ملک میں فیلال 125,321 ایکٹیف کیسز ہیں جبکہ 1,24,95 افراد اس بابا سے چھتکارہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں اب بات کرتے ہیں تیلنگانا کی تیلنگانا کے وزیر اعلیٰ چندر شکر راؤ نے آج کرونا وائرس کو لے کر ایک جائزہ اجلاس پناخت کیا آپ کو بتا دیں کہ آج کرونا کا وائرس کا جو اپ ڈیٹ کا جو بولٹن آتا ہے جس میں نمبرز دیے جاتے ہیں وہ بولٹن جاری نہیں کیا گیا کیونکہ وزیر اعلیٰ نے آج ایک ریویو میٹنگ کیا اور کرونا کا جو سٹویشن ہے اس کا جائزہ لیا وزیر اعلیٰ کا اس کے سی ایم آفیس سے ایک بعد میں پریس ہوت آیا جس میں کئی ساری باتوں کی وضاحت کی گئی وزیر اعلیٰ نے دعویٰ کیا ہے کہ کرونا وائرس کو لے کر لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ حکومت اس سٹویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے انہوں نے کہا کہ بہت سے لوگوں میں اس کے ناہی سمٹمز ہیں اور بہت کم تعداد میں لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں انہوں نے ہم آپ کو کچھ اہم پوائنٹس بتاتے ہیں کیونکہ یہ جو پریس نوٹ ہے وہ کافی دیر سے جاری کیا گیا تھا اس میں وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ جو لوگ مرے اخری پچھنو فیصد جو اموات ہوئی ہیں ریاست میں ان اموات کا ریزن کرونا وائرس نہیں ہے لیکن جن لوگ کی موت ہوئی ہے انہیں یا تو کیڈنی لیور ہارٹ ریسپریٹری ڈیزیز کینسر پیشنٹس یعنی پہلے سے جو لوگ بیمار تھے ان کی اس سلسلے میں موت ہوئی ہے اور کرونا کو لے کر جو مختلف باتیں سوشل میڈیا پر پھیلائی جا رہی ہیں اس کو لے کر وزیر اعلیٰ نے تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ سب خبریں غلط ہیں انہوں نے دعویٰ کیا کہ فیلحال گاندھی ہاؤسپٹل میں صرف 247 کرونا کے مریض شریک ہیں اور گاندھی ہاؤسپٹل کی جو کپیسٹی ہے وہ 2000 پیشنٹس کی ہے یعنی ہم جو روز نمبر پڑھ لے تھے کہ سترہ سو پیشنٹس کا علاق چلنا ہے اس کا کہیں ذکر اس پریسلیز میں نہیں ہے کہ اگر صرف 247 پیشنٹس گاندھی ہاؤسپٹل میں شریک ہیں تو باقی پندرہ سو پیشنٹس کا کیا ہوا کیا وہ ٹھیک ہو گئے سب کو ڈسچارج کر دیا گیا اس بات کی وضاحت نہیں کی اس کی علاوہ سی ایم نے کہا کہ کئی لوگ کرونا کے معاملوں کو لے کر ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹا رہے ہیں زیادہ وقت کورٹ میں بیتانا پڑھ رہا ہے جس کی وجہ سے ان کا کام متاثر ہو رہا ہے اور ایک بات خاص جو غور کرنے والی ہے انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ نے جو آرڈر دیئے ہیں ان ہائی کورٹ کے ان آرڈر پر امپلیمنٹیشن اس پر عمل کرنا مشکل ہے انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ جو لوگ مر چکے ہیں جن کی موت ہو چکے ہیں ان کا بھی ٹیسٹ ہونا چاہیے کرونا کا لیکن وزرعالہ یہ کرے ہیں کہ ریاست میں روزانہ نو سو سے ہزار لوگوں کی موت ہوتی ہے الگ الگ اجوہات کی وجہ سے لہٰذا اتنے سارے اموات کا اتنے ساری میتوں کا ٹیسٹ کرنا ناممکن ہے انہوں نے دعویٰ کیا کہ گاندھی آسپٹل میں دوہزار ایک سو پچاس پیشنز کو رکھنے کی کیپیسٹی ہے جس میں سے ایک ہزار ایسے بیٹس ہیں جہاں آکسیجن کی سپلائی کی فیسلیٹی ہے لیکن صرف کرونا کے دو سو سنتالیس پیشنز ہیں اور ابھی تک جو فیسلیٹیز گاندھی آسپٹل میں ان کا ہی ٹھیک سے استعمال پوری طرح استعمال کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی اور جو خبریں آ رہی ہیں کہ پیشنز بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور انہیں رکھنے کی جگہ نہیں ہے یہ خبریں بالکل غلط ہیں ایسا دعویٰ کیا ہے وزرعالہ نے انہوں نے ساتھی کہا کہ ریاست میں نو لاک اکسٹھ ہزار پی پی کٹس ہیں چودہ لاکھ این نائنٹی فائی ماسک ہیں تین ہزار چھ سو بیٹس ہیں جن میں آکسیجن فیسلیٹی ہے اس کے علاوہ وینٹی لیٹرز ٹیسٹنگ کیٹ ٹیبلیٹس اور دوسرے سب ہی ایکویپنٹ ہیں جن سے اگر حالات بگرتے ہیں تو ان کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے یعنی وزرعالہ اپنی اس ریویو میٹنگ کے بعد یہ میسیج شاید دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تلنگانہ کرونا وائرس سے پاک ہو گیا یا پھر تلنگانہ کو فیلحال کرونا وائرس سے کوئی خطرہ نہیں ہے حالانکہ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو احتیاط برتنا چاہیے یہ حالانکہ یقین نہیں ہوتا ان سب باتوں پر لیکن کیونکہ وزرعالہ کے دفتر سے یہ پریس نوٹ آ گیا ہے تو ہم سب کو اس پر یقین کرنا پڑے گا چلیے نظر ڈالتے ہیں ہم دوسری خبروں پر تلنگانہ ہائی کورٹ نے حکومت پر برہمی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ عدالت کے حکامات کے بعد بھی ٹیسٹ میں اضافہ نہیں کیا جا رہا ہے عدالت نے انتبا دیا کہ عدالت کی توہین کرنے پر محکمہ سہد کے عہدہ داروں کے خلاف کاروائی کی جائے گی اس کے لیے محکمہ سہد کے چیف سیکریٹری اور ڈیریکٹر کو عدالت ذمہ دار مانتی ہے عدالت نے کہا کہ ہسپیٹل میں مرنے والے لاشوں کے ٹیسٹ کرنے کے حکامات پر بھی عمل نہیں کیا جا رہا ہے عدالت نے پھر ایک بار حکومت کو ہدایت دی ہے کہ مرنے والے افراد کے بھی ٹیسٹ کیے جائیں جس پر ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے جس پر عدالت نے کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے تک ہائی کورٹ کے احکامات پر عمل کیا جائے عدالت نے کہا کہ میڈیا بولٹن بھی غلط طریقے سے جاری کرتے ہوئے عدالت کی توہین کی جا رہی ہے عدالت نے کہا کہ کورونا ویرس کے حقائق سے عوام کو واقف نہیں کروائیں گے تو عوام کو کس طرح معلوم ہوگا عدالت نے محکمہ سہد کو سترہ جون کے اندر جوابی حلف نامہ داخل کرنے کی ہدایت دی ہے گریٹ ایدرباد مونسپل کارپریشن کے حدود میں کورونا ویرس کے معاملات میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہوتا جا رہا ہے تازہ طور پر برگولا رام کرشنا بھون جو کہ آرزی سیکریٹریٹ کے طور پر کام کر رہا ہے اس میں اس وائرس کا نیا معاملہ سامنے آیا ہے اس بھون کے محکمہ فائننس میں کام کرنے والے ایک شخص کو کرونا ویرس سے متاثر پایا گیا جس کے ساتھ ہی ساتھویں منزل پر کام کرنے والے محکمہ فائننس کے عہددار اور اہلکاروں کو گھروں پر الگ تھرک کر دیا گیا آٹھویں منزل پر کام کرنے والے فائننس کے محکمہ کے ملازمین خدمات انجام دے رہے ہیں اسی دوران گریٹر ہیدرباد مونسپل کارپریشن کے صدر دفتر کی چوتھی منزل کے ایک سیکشن پر کام کرنے والا ملازم کرونا سے مضبط پایا گیا جس کے بعد اس منزل پر کام کرنے والے ملازمین کو گھر بھیج دیا گیا اور اس منزل کو جراسیم سے پاک بنایا گیا اس دفتر میں تقریباً پندرہ سو ملازمین خدمات انجام دیتے ہیں تلنانا کی گورنر ڈاکٹر تمری سائی ساندرہ راجن نے آج شہر حدرباد کے نظام انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کا مائنہ کیا انہوں نے ڈاکٹر سے ملاقات کی اور کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے اخدامات اور متاثرین کے علاج کی سہولتوں کے بارے میں باتشیت بھی کی گورنر نے اس وائرس کی روک تھام کے لیے لڑی جا رہی لڑائی میں پیش طبی اہلکاروں ملک اور ریاست کے عوام کی اس موزی مر سے متاثر ہونے پر تشویش کا اظہار کیا گورنر نے کرونا وائرس سے متاثر نمز کے ڈاکٹرز کو فراہم کی جا رہی علاج کی سہولیات کے بارے میں بھی معلومات حاصل کی نمز کے چار پروفیسرز آٹھ ریسیڈنشل ڈاکٹرز آٹھ نیم تبی اہلکار کرونا سے متاثر ہوئے ہیں ان کے ساتھ رب پیدا کرنے والے افراد کو الگ تھلک کر دیا گیا گورنر نے خبلہ زین جبلہ سلاحے کی بالا جی مندر میں بھی پوجا کی تھی گورنر میں بھی پیدا کرنے والے پیدا کرنے والے پیدا کریں اور سنتانے والے پیدا کریں rose کتاب را گا کے پیدا کریں گا جا پیدا کریں گا اور جیه دوسکتا ہے کتاب رکب müèle لینے اور اگinta میں مگلے کے بعد ، کتاب کتاب راک rema Listen وليش کی طورد کا وعلیا ڈاکٹو رجل میں مگan راکھا گیا موسیقی ریاستی حکومت نے کوویڈ نائیٹین کے رہنمائنا خطوط اور لوگڈاؤن کے روز پر عمل کرتے ہوئے سنما اور ٹی وی پروگراموں کی شوٹنگ کی اجازت دے دی ہے سنسلے میں چیف منسٹر چند شکر راو نے متعلقہ فائل پر دستخت کر دی چیف منسٹر نے واضح کیا کہ محدود سٹاف اور حکومت کے گائیڈ لائنز پر عمل کرتے ہوئے سنما اور ٹی وی پروگراموں کی شوٹنگ کی جا سکتی ہے شوٹنگ مکمل ہونے کے بعد پوسٹ پروڈکشن کے کاموں کو بھی انجام دینے کی حکومت نے اجازت دے دی تاہم چیف منسٹر نے ریاست میں سنما تھیٹرز کو شروع کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ مرکزی حکومت کے گائیڈ لائنز کے مطابق سنما تھیٹرز کو کھولنے کی اجازت نہیں ہے حالیہ دنوں فلم انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے مختلف شخصیتوں نے چیف منسٹر کیسی آر سے ملاقات کرتے ہوئے سنما اور ٹی وی شوٹنگ کے ساتھ پوسٹ پروڈکشن کے کاموں کی اجازت دینے اور سنما تھیٹرز کو کھولنے کی اجازت مانگی تھی جس پر چیف منسٹر نے مضبط رد عمل کا اظہار کیا تھا ثابت رکھنے راجہ سبا وی ہنمنترہوں نے کہا ہے کہ تلنگالہ میں لاکڈان برخواست کرنے کے بعد کیسیس میں اضافہ ہو رہا ہے میڈیا سے بات کرتے میں انہوں نے کہا کہ ہوتل مالز منادر کو کھول دیا گیا ہے اس کے بعد اگر اموات میں اضافہ ہو تو اس کے لیے کون ذمہ دار رہ گا انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کیسی آر کو انسانی زندگیوں سے زیادہ آمدنی کی فکر ہے چند آج نئے کیسیس ون فیفٹی فور پورا تلنگا نے میں رہ تو ہندر ان ترٹی ٹو ہیدر آباد کے بھائیہ گولی پورا ہوں ہمبر پیٹوں ہوں ہر جگہ ایک سو ون تھرٹی ٹو کیسیس بولے تو ہیسٹ ہیدر آباد میں زیادہ ہو رہے اس پہ چودہ لوگ مر گئے ہیں مانواز بولنے والا بھی پاپی چارہ ریپورٹر کریم ریپورٹر وہ بھی گزر گیا اس کو برابر میں دلی کی ہمارا سمپتی ہے میرا کنڈولینس ہے میں بھی ایک پچیس ہزار روپے ان کو دینے والا ہوں میں اتنا کمائے نہیں جتنا ہو سکتے وہ دے دیا دوسری بات آج میں چیپ مینسٹر کو لیٹر لکھا اور مجمع کمیشنر پر لکھے لکھا وادر بھیل اور الیکٹرک بل معاف کر دینا تین مہینے کا کیوں بھو تو نے گھر سے نکلا ہی نہیں رکھشوالا نہیں نکلا ہٹو رکھشوالا نہیں نکلا آخر بار بار بھی گھر سے بار نہیں نکلا وہ کانچے لائیں گا لیبر کو کام نہیں ہے کان کام کہنا بولو اب پیسے کانچے لائیں گا بھئیہ تو اس وجہ سے سرکار سے میری گجاریشیں لائیڈ بھیل اور وادر بھیل ماف کر دینا پورا تین مہینے کا کیوں اتنا پیسہ آیا آپ کے پاس چیپ مینسٹر ریلیف فنڈ میں سب لوگ دیئے اس میں سے آپ مائیگریٹ لیبر کو چھے کروڑ کرچہ کریں باقی کا پیسہ ہے بھائیہ اس میں تُم ایلیکٹریسٹری وادر میں تُم یہ کر لو اور دوسرے طرح سے ناوکری کرنے والے کو آدھا تنکہ دیتے اور کیا بولتے ہیں اوڑڈ ایڈ پینکشن والے کو ان لوگوں کو بھی تنکہ کام کریں کانچے لائیں گے کانچے بیل بانیں گا تو اس وجہ سے سرکار سے میری گجاری اور ہمارے راہول گاندھی بھی بڑا اچھا بولا بڑے بڑے کارپوریٹ سیکٹر کو ایک لاکھ تیس کروڑ ماف کریں نہیں کریں تو انہوں بھی ماف کرنے ہیں جھوپ سے دینے کا نہیں ہے بڑے بڑے کنجی پتی لوگ کرونے کے اوپر سی ایم ریلیف پند دیئے اب تک اس کا حساب نہیں معلوم وہ پیسے اس میں یہ کر لو اس میں جمع کر لو گریب آدمی کو فائدہ تلنگل آگے وزیر انفرمیشن ٹیکنالوجی کیٹی رامارہو نے کہا ہے کہ بجلی کے زائد بلز کے معاملے میں وہ وزیر بجلی جگدی شرگڈی کے ساتھ اٹھائیں گے ابھی شک پانڈے نامی ایک شخص نے ان کو کیے گئے ٹویٹ میں شکایت کی تھی کہ میں کے مہینے قابل ادا کرنے کے باوجود بھی بھاری بجلی قابل اصول ہوا ہے انہوں نے نشاندہ ہی کی تھی کہ کئی افراد کو اسی طرح بلز مل رہے ہیں جس سے ان کو کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا ہے اس ٹویٹ پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کے ٹی آر جو ریاست کے وزیرالہ چنشکر راو کے فرزند وزیر بجلی اور ان کی ٹیم کے اہدداروں کے ساتھ اٹھائیں گے واضح رہے کہ ریاست کے کئی شہریوں نے شکایت کی ہے کہ ان کو زائد بلز مل رہے ہیں وزیر برخی جگدشور ایڈی نے آج واضح کیا ہے کہ برخی بلز کے تعلق سے ساری فین کو کسی خصم کے شک و شبات میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے کہا کہ شفاف انداز میں بل کو تیار کیا گیا ہے انہوں نے آج تلنگانہ سٹیٹ سدن پاور کمپنی برخی کے استعمال میں اضافہ ہوا ہر سال موسم گرمہ میں پینتیستہ چالیس فیصد استعمال میں اضافہ ہوتا ہے اور اس سال مزید دستہ پندرہ فیصد برخی استعمال میں اضافہ ہوا انہوں نے کہا کہ برخی کے جو زمرے ہوتے ہیں اسی کے مطابق برخی بل کی تیاری کی گئی ہے اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے انہوں نے کہا کہ اگر کمپیوٹر کی وجہ سے کوئی غلطی سرسد ہوئی ہے تو ایسی صورت میں ہم اس غلطی کو درست کرنے تیار ہیں اس کے علاوہ برخی کے ریونیو آفس میں ہیلپ ڈسک بھی خائم کیا جا رہا ہے کرونا ویرس کی وجہ سے یکمست میں برخی بل ادا نہ کرنے کی صورت میں تین مہینے اخصاد میں بل ادا کرنے کا موقع فراہم کیا گیا ہے آن لائن میں اس طرح کی سہولت نہیں ہے شخصی طور پر یہ سہولت فراہم کی گئی ہے کرونا ویرس کی وجہ سے گھر گر پہنچ کر برخی ریڈنگ حاصل کرنے اور برخی بل دینے کے طریقے کو روک دیا گیا جس کی وجہ سے سابق کے مقاملے میں زائد بل آنے کے شبات عوام میں پائے جا رہے ہیں وزیر برخی نے کہا کہ اس طرح کے شبات محکم برخی کے سپیشل چیف سیکریٹری عجی مشرا کے علاوہ ارکان اسمبلی کشور کمار سائیدی ریڈی میں بھی پائے جا رہے ہیں لیکن جب انہوں نے دریافت کیا تو اس بل کو درست خرار دیا کارونا وائیرس تو نی اب اندلو بڑتونا وشیر تیلسو موکتا موڑ نیرلگ پربانچ وانتا اکڑک اکڑک اکڑ ستامبینچ پوئی اندر اینلک کے پربیتنگ اور سو پریشتث دی ماری بارد دیشم لگوڑ کیندر آسٹر پروت تواہلو پربانچ آروگی سامسط سو چینل گا وچو سب سے پہلا پوائنٹ جو نوٹ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ لاسٹ ایئر جو ہم نے انیلیسس کیا ہے جنوری فروری کے کمپیرزن میں مارچ اپریل میں میں گرمی کی وجہ سے ڈومیسٹک کنزیومرز کا کنزمشن قریب 39-40% بڑھ جاتا ہے ایکٹوال کنزمشن تو بل زیادہ آنے کا ایک وہ کارن ہے دوسرا اس بار کیونکہ لاکڈاؤن تھا تو زیادہ تر ڈومیسٹک کنزیومرز اپنے گھر پہ رہے تو اس کی وجہ سے پندرہ بیس پرسنٹ اس کے اوپر بڑھا ہے تو ایکٹوال کنزمشن لاسٹ ایئر کے کمپیرزن میں پچاس ساٹھ پرسنٹ زیادہ ہے اس کے ساتھ جو ریلیٹڈ مسئلہ ہے وہ ہے سلاب کا جب آپ زیادہ کنزیوم کرتے ہیں تو آپ نیکس سلاب میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ کہ پر یونٹ بڑھلی کا خرچہ زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بل کئی لوگوں کا زیادہ آیا ہے اور پچھلے دو مہینے سے ای آر سی کے انسٹرکشنز کے حساب سے ہم کیول پرویجنل بل دے رہے تھے آپ کو پرویجنل بل مطلب لاسٹ یئر اپریل کا جو بل تھا وہ اس سال اپریل میں دیا اور جو لاسٹ یئر مائی میں تھا وہ اس سال مائی میں دیا وہ پرویجنل تھا کلیئر کٹ کسی کا کم تھوڑا آیا کسی کا جادہ آیا اب جو جون مہینے میں جو بل دیا جارہا ہے وہ ایکچول آپ کی میٹر ریڈنگ کے حساب سے بل ہے تو اس نے کنزمشن کے حساب سے دیا گیا ہے نیچولی جیسا کی ریپریزنٹیشنز آئے ہیں آپ سب لوگوں سے بل جیادہ ہیں روپے کے حساب سے جیادہ ہیں جنتہ کے اوپر تھوڑا بوجھ ہے اسی لئے منسٹر صاحب نے تین انسٹالمنٹ کا پرویجن ابھی انانس کیا ہے جہاں جہاں پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بل جیادہ آیا ہے ان کو ایک ساتھ دینے میں کشت ہے تو آن لائن میں کیونکہ کمپیوٹر ایکسپ نہیں کرے گا بڑ جہاں پہ ہمارے ایارو آفیسز ہیں وہاں پہ مینوالی آپ پارٹ پیمنٹ کر سکتے ہیں تھرٹی فورٹی تھرٹی کے ریشو میں اگلے تین مہینے میں اس کے انسٹرکشنز آج جو ہیں ہمارے ایارو آفیسز کو شام تک پہنچ جائیں گے ابھی آدھے گھنٹے میں پہنچ جائیں گے یہ مین مدادہ اور کہیں اگر گلتی سے گریٹر ہیدرباد مونسپل کارپریشن کے میئر بی رام مہن نے کہا ہے کہ یک کنگ جون سے آج تک گریٹر ہیدرباد میں چیف منسٹر چندشکر راو کی ہدایت پر سینیٹیزیشن معاف کیجے گا سینیٹیزیشن کی خصوصی مہم چلائے گئی جس کا بہتر عوامی ردعمال حاصل ہوا صحافت کے لئے جاری بیان میں رام مہن نے کہا کہ وزیر بلدی نظم نسک تارک رماروں کی تجویز پر شہر میں موسمی بیماریوں کے تدارک کے لئے دیر سو ڈیویجنز کے تمام کالونیوں میں عوامی منتخبہ نمائندوں کارپریٹرز کالونی آسوسییشن کے شراکت داری سے سڑکوں کے بازو اور خالی پلوٹس نالوں میں پائے جانے والے کچھرے کو ہٹا دیا گیا اسی طرح سڑکوں کے بازو اور خالی پلوٹس پر پھکے گئے تعمیراتی ملبہ ہٹایا گیا اس کے علاوہ تمام سڑکوں کے بازو اگنے والے پودوں کو نکال دیا گیا تلنگانہ کانگریس پارٹی کے کارگزار صدر ریونت رڈی نے پھر ایک بار کہا کہ جانوارہ میں کیٹی آر خواہد کے خلاف فارم ہاؤس تعمیر کر رہے ہیں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کیٹی آر اپنی سچائی کا ثبوت دیتے ہوئے تلنگانہ عوام کی رہنمائی کریں انہوں نے کہا کہ ٹی آر ایس خواہد بالکا سومن کے مطابق کیٹی آر فارم ہاؤس کے مالک نہیں ہے صرف لیس پر لیا ہے اور کیٹی آر نے بھی ٹویٹ کے ذریعے کہا ہے کہ یہ فارم ہاؤس ان کی ملکت نہیں ہے انہوں نے کہا کہ دوزار انیس میں سروے نمبر تین سو ایک کی دو اکر ارازی کیٹی آر کی اہلیہ کے نام پر ریسٹرک کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ کیٹی آر نے خود انتخابات کے دوران اپنے حلف نامے میں اس کا ذکر کیا ہے ریون تریڈی نے کہا کہ ان پر خواہد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو تعمیر کرنے کا الزام لگایا گیا ہے اس کو ثابت کریں تو وہ اس عمارت کو منہدم کر دیں گے ریون تریڈی نے کہا کہ کیٹی آر اہدے سے مصطفی ہو کر تحقیقات میں تاؤن کریں انہوں نے کہا کہ ان کی الزامات میں ایک فیصد بھی اگر غلطی پائی جائے تو وہ کسی بھی طرح کی سزا پانے کے لیے تیار ہے انہوں نے کہا کہ کیٹی آر اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے دو مہینے تک وزارت سے دور رہے ہیں ناظرین اس میوز بولٹن میں بس اتنا ہی دیکھتے رہی آئین این چینل موسیقی